کرونا مریضوں کی معلومات کی فراہمی کے لیے ویب سائٹ قائم کر دی گئی مریض کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا فوراں بیڈ ملے گا ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کو ایپ کے ذریعے خالی بیڈ والے اسپطال کا بتایا جائے گا وزیر صحت یاسمین راشد کا دعویٰ بولی کرونا مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے دنیا بھر میں کرونا وارس کا کوئی ایکسپرٹ نہیں امریکہ جیسے ملک میں بھی لوگ روٹی کھانے کے لیے لائنوں میں کھڑے ہیں شکر ہے کہ ہمارے ہاں غریب آدمی کو روٹی مل رہی ہے صوبے میں کرونا کے چونسٹھ مریض وینٹی لیٹرز پر ہیں جنہیں کرونا کا خدشہ ہے وہ میو ہاسپٹل میں قائم کنٹرول روم سے رابطہ کریں آئندہ پیر سے روزانہ کی بنیاد پر بریفنگ دی جائے گی پرائیمری سیکنڈری ہیلتھ کےر نے اپنے کنٹرول روم کی اوپر مزید بہتری لانے کے لیے انہوں نے ایک ایپ ڈیویلپ کی ہے اور یہ لائیو ہوگی ہر روز ہمارے ویب سائٹ پہ تاکہ لوگ جو ہیں پریشان نہ ہوں کیونکہ اس وقت جو پریشانی کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تعداد مریضوں کی بڑھ رہی ہے ہسپتالوں میں جگہ نہیں رہی وینٹی لیٹرز نہیں مل رہے تو میں یہ خدشات جو ہیں میں چاہتی ہوں کہ آپ کی وسادت سے یہ سارے خدشات دور کر دوں ایپ کی اوپر ان کا آ جائے گا کہ یہ ہسپتال آپ کے سب سے زیادہ نزدیک ہے اس کے اندر وینٹی لیٹر بھی اویلیبل ہے یا ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ اویلیبل ہے آپ مریض کو ڈائریکٹلی وہاں لے جائیں کرونا وائرس یہاں موجود ہے ہم نے اس کے ساتھ زندہ رہنے کی کوشش کرنی ہے امریکہ جیسے بڑے ملک کے اندر لوگ روٹی کھانے کیلئے لائن لگا کے کھڑے میں تاکہ ان کو کھانا ملے اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی ہے کہ شکر ہے خدا کا ٹائملی اقدام ہماری حکومت نے اٹھائے غریب آدمی پراریٹی نمبر ون تھا لوگوں تک پیسے بھی دیئے گئے بہت زیادہ بڑی تعداد میں مخیر حضرات نے کھانے بھی بانٹے تو یہ ہماری ہے